موسیقی اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اُلھج کر کے تیری ظلفوں میں یوں آباد ہو جاؤں اُلھج کر کے تیری ظلفوں میں یوں آباد ہو جاؤں کہ جیسے لخنہو کا میں امین آباد ہو جاؤں اور میں امونہ کی طرح تنہا نہاروں تاج کو کب تک کوئی گنگا ملے تو میں علاہ آباد ہو جاؤں اور گزل کہنے لگا ہوں میں ذرا سا مسکرادو دو یہی تو چاہتے تھے تم کی میں برباد ہو جاؤں آئیے حضرات ایک ایسے شاعر کو آپ نے ماحول ایک ایسے شاعر کا بنایا ہے کہ بس اتنا کہہ دوں کہ چھوا چھو کھیل کا موسم بہت رنگین ہے لیکن دوپٹے سے میری آنکھوں پہ پٹی کون باندھے گا اور ہمارے بعد جب سکھیاں تمہیں جھولا جھولائیں گی تو برگت پر محبت کی نشانی کون باندھے گا آئیے ایک ایسے شاعر سے آپ کی ملاقات کرائیں میرے دوستوں جو میرے بچپن کا رفیق جوانی کا دوست وفادار ساتھی جس نے بہت کم وقت میں کامیابی کی منزلوں کو طے کیا ہے لوگوں کے دلوں پہ بھی دستک دی ہے یقین مانیے اس کی شاعری پرانی بوتلوں میں نئی شراب کے مانند ہے میرے دوستوں وہ نام ہے وہ نوجوان ہے وہ مسکراتا ہوا چہرہ ہے جنابِ تنویر اختر موی کا میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنابِ تنویر اختر کچھ ہی دیر میں مائک نمبر ون پہ آ رہے ہیں آپ کو ہوئی اس ویدہ کے لیے میں خید ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ وعلیقم السلام ارے بھائی یہ شاعر ہے انہیں شاعرہ میں بھی نہیں بجایا تھا لیکن آپ کون سے کون سی دنیا میں پھو گئے سنیں تنویر اختر بہت اچھے انداز میں مائک پر آیا ماشاءاللہ اگر دل کے اندر اسے محسوس کیا جائے تو شاعرہ لگے اب بند سبر کے جب مائک کے سامنے آیا ہے تو شاعرہ جیسا محسوس بھی ہو رہا ہے لیکن یہ خدا کی قسم مرد ہے اور مردوں کے درمیان شاعری کرنے آیا ہے پڑھیں سنویر بس حاضری نے محفل لگ بک پانچ سال کے بعد سرائیاں کے سرزمین پر حاضری ہوئی ہے اور الحمدللہ صرف اس پرران کے لئے میں باق خدا آٹھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے بیش میں آیا ہوں میں تمام عراقین کمیٹی اور فاس طور سے نصیم احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پرران کے وجہ سے آج میں بہت دینوں کے بعد اپنی فیملی سے ملا ہوں رستداروں سے ملا ہوں اور آپ کی محبت نے بھی آپ کے بیچ میں آگے ہاں صدر محتلن کی اجازت لیتے ہوئے سیدھے سیدھے ایک مطلعہ چند شیر آپ تک کوچانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو میرے بھائی ٹارچے جلا رہے ہیں آنکھوں پر لال روشنی ان کو آپ بند کر دیئے ایک بار آپ پورا منجمع تعلیہ بجا کے استقبال کر دیں تنویر اکتر کو آپ خوبی یوٹیوب پر سنتے ہیں مجھے امید ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ سریعہ کے سرزمین پر شاعری بہت اچھی سنی جاتی ہے آپ نے اتنا خوبصورت ماحول بنایا اتنے اچھے شورا شاعرات کو آپ نے مدود کیا تو مجھے امید ہے کہ کہیں اس سے اچھیا زیادہ شاعری بھی پسند کرتے ہوں گے دیکھ مطلعہ چند شیر اردو عدب کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں اور خاص طور سے میں اینے اسٹیج کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں پتہ ارخواست ملاز اگر سنی کیر شاہر اکمل بھائی کس سنا ہے سنا ہے بہت مختصر بولتے ہیں کس سنا ہے سنا ہے بہت مختصر بولتے ہیں او زمانے میں جن کے اونر بولتے ہیں تنویر بھائی مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ شاعری سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بس یہ سوچ رہے ہیں کہ تنویر کچھ پڑھ رہا ہے داد دے رہے ہیں نہیں تو آج تنویر بہت کچھ پڑھ کے جائے گا بلکل مجھے معلوم ہے آپ کے دل میں بسا ہوا ہوں میں آپ میرے دل میں بسے ہوئے ایک بار آپ اپنے نام پہ تعلیہ بجا دے پیش کرتا ہوں ملازہ کریں کس سنا ہے پھلے اچھی شاعری آپ تک کوشانی کی کوشش کرتا ہوں بتا رہے خاص ملازہ کریں کس سنا ہے بہت مختصر بولتے ہیں زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں ویراست میں پائی ہو جیسے زبا کو آگے سے لے کر پیچھے تک ایک شخص کا ہاتھ اٹھنا چاہیے جے کہ مشہرہ آپ کی سماعتیں پورے ملک ہندوستان میں دکھا رہے ہیں آپ ثبوت دیجئے میں پیش کرتا ہوں جی ویراست میں پائی ہو جیسے زبا کو ویراست میں پائی ہو جیسے زبا کو وہ اردو وہ اردو بہت بہت اثر بولتے ہیں کیا بات ہے رہے واہ 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 کیا کہنا بھائی تنویر واہ زندہ بات جی کرتا ہے تیرے گلے میں فولوں کا ہاتھ ڈال دوں لیکن ابھی نہیں بہت خوبصورت زندہ بات زندہ بات یہ ہیں کنوینر مشہرہ اختر نسیم صاحب جو تنویر اختر صاحب کو حوصلوں سے نواز رہے ہیں بہت خوبصورت زندہ بات زندہ بات کیا کہنا بھائی بہت خوب میں سوچا نہیں تھا کہ ابھی نمبر آ جائے بہت خوبصورت میں ہو جاؤں گا میں پیش کرتا ہوں پھر یہ چار مشہرہ آپ تک پہ جانے اے تنویر ایک منٹ آپ دلشکنی کا شکار مت ہو ارے میرے بھائی اس وقت محبت میں بلکل جوان ہیں بولے ہو جائیں گے تب تھوڑی مائیک پہ آپ کو بلاؤں گا جوانی کے عالم میں جوان جوان سے ٹکراتا ہے تو اچھی شائری ہوتی ہے پڑھیں بھائی کہ سنا گے بہت مختصر بولتے ہیں زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں ویراستی میں پائی ہو جیسے زباہ کو ویراستی میں پائی ہو جیسے زباہ کو وہ اردو بہت با اثر بولتے ہیں مبارک اور سرائیہ کے حوالے سے تنویر اکھتے ہیں خوبصورت سے رات تک کوشانی کی کوشش کرتا ہے مجھے امید ہے کہ کوئی سکھ سکھا مجھے نہیں کہے سر پر ارشاہ پڑھیں بھائی تنویر منافق 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 ہے شاید ہماری صفوں میں ارے با منافق کیا کہنا بھائی اچھا ہے منافق منافق ہے شاید ہماری صفوں میں منافق ہے شاید ہماری صفوں میں منافق ہے شاید ہماری صفوں میں ادھر سنے کے باتیں ادھر بولتے ہیں ہے ارے با 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 کیا کہنا کیا کہنا با بہت خوب اچھا ہے بھائی سچا ہے اچھا ہے با 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 زندہ با زندہ با با بھائی با با شکریہ میرے بڑے بھائی سلمان گھسنی صاحب پھر سے میں پڑھوں شیر پسند آیا تالیہ بجا کے استقبال کرے کہ منافق ہے شاید ہماری صفوں میں منافق ہے شاید ہماری صفوں میں منافق ہے شاید ہماری صفوں میں ادھر سنے کے باتیں ادھر بولتے ہیں محبت ملے گی محبت ملے گی یہاں پر سبھی کو محبت ملے گی یہاں پر سبھی کو محبت ملے گی یہاں پر سبھی کو یہ گاؤں یہ گاؤں میں مٹی کے ادھر بولتے گئے با 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 بھئی با 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 Tôi چھائے بھئی تنویر زندữa Halo کیا کہنا با 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 سکیل سیڑ صاحب بھی نہیں روپ پائے اپنے آپ کو با 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 کیا کہنا با 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 بہت خوب بہت خوب زند Stanford جند اب ہے ڈاکٹر سمیم صاحب جنہوں نے اپنی دعاوں سے نوازا پھر سے یہ شیر آپ تک پہشانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے یاد ہے کہ آپ لوگوں کے لئے بھی مجھے پڑھنا ہے انشاءاللہ گیت بھی پڑھ گے جاؤں گا میں میں پیش کرتا ہوں محبت محبت ملے گی یہاں پر سبھی کو محبت ملے گی یہاں پر سبھی کو محبت ملے گی یہاں پر سبھی کو یہ گاؤں میں میٹی کے گھر بولیتے ہیں مکتے کا شیر حاضر کرتا ہوں بطرہ خاص رنیم ناز بھا جی میری بیٹے ہوئی ہیں فتح پور سے تصریب لائیں گے ہم کی دعای لیتے ہیں مکتے کا شیر حاضر کرتا ہوں جی شاہ کہ جنہیں ہم نے چلنا سکھایا ہے اختر بھائی کو تورے خاص ملا جا کرے کہ جنہیں ہم نے چلنا سکھایا ہے اختر جنہیں ہم نے چلنا سکھایا ہے اختر جنہیں ہم نے چلنا سکھایا ہے اختر ملا کر وہ ہم سے نظر بولتے ہیں بہت 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 باہت بہت 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 شکریہ ایک مطلع اور ایک شعر اور آپ تک پہشانی کی کوشش کرتا ہوں جب یہ مطلع تنیوی رکھتر مشارعہ میں پڑتا ہے تو پورا مجموع اپنی دعاوں سے نمازتا ہے آج وہ مبارک سرائیہ کی سرزمین پر پیش کرنے جا رہا ہوں آپ نے یوٹیوب پر سنا ہوگا میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ اپنی کتنی دعا کتنی محبتوں سے نمازتے ہیں اور خاص تو سہلے اسٹیج ملاجہ اگر یہ سنے گا مار بہنوں کے حوالے سے میں ملاجہ پہنچانی کوشت کرتا ہوں اچھا ابھی جو ہے ایک بات کا اعلان یہ کرنا ابھی ادھر پیچھے سے کچھ لوگ آ کر کہہ رہے ہیں جو یہ کھڑے ہیں حضرات پیچھے ان کے بہت سارے عدب نواز ہیں وہ مشاعرے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں بڑی محبتوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ذرا آپ ان کی مدد کریں آپ بیٹھ جائیں تو پیچھے والوں کو بھی یہ مشاعرہ نظر آئے گا آپ حضرات سے میری گزاری سے ذرا بیٹھ کر کے پیچھوں والوں کو موقع دیں تاکہ سب ایک دوسرے محبت کے پیغام میں اس پیغام کو عام کریں آپ سے بڑی گزاری سے بڑی محبت سے بڑے عدب کے ساتھ میری گزاری سے بیٹھ جائیں کتنے اچھے لوگ ہیں یہاں دل خوش ہو جاتا ہے نظامت کرتے ہوئے میرے دوست تو کوئی بات کہی جاتی ہے تو سر آنکھوں پہ یہ رکھتے ہیں خدا کی قسم دل مچل جاتا ہے تنویر پڑھیں بھائی بہت اچھا پڑھ رہے ہو میرے دوست پڑھو بہت خوف زندہ بات جتنے اچھے لوگ ہیں قسم خدا کی اتنا اچھا ہی سن رہے ہیں میں آپ کے جذبے کو آپ کے محبت کو سلام کرتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں ارشاد کہ شوق سے سجنا سبرنا سوق سے سجنا سبرنا پرہیا باقی رہے کہ شوق سے سجنا سبرنا پرہیا باقی رہے شوق سے سجنا سبرنا پرہیا باقی رہے بیٹیوں سر پر ردائے بیٹیوں سر پر ردائے بیٹیوں سر پر ردائے فاطمہ باقی رہے کیا بات ہے بھائی تنویر زندہ بات زندہ بات بہت اچھا زندہ بات بہت اچھا پیغام ہے بھائی اس پیغام کو سلام کرتے ہیں بھائی زندہ بات بیٹیوں سر پر ردائے فاطمہ باقی رہے شوق سے سجنا سبرنا پرہیا باقی رہے بیٹیوں سر پر ردائے فاطمہ باقی رہے اب جس شیئر کے لیے میں نے مطلع بڑا وہ شیئر آپ کا کوشانی کی کوشش کرتا ہوں بتر ارتاس ملاحظہ کریں پڑھیں کہ کب نمازیں عشق ہوگی آپ کی پوری حضور کہ کب نمازیں کب نمازیں عشق ہوگی آپ کی پوری حضور عشق وہ بیکار ہے جسے کی قذابہ کی رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی سماعتیں بڑی کمزور ہوگئی ہے اس لئے بھی یہی سے میں اب لائن چینج کر رہا ہوں اور آپ کے دلوں میں مو کی زوان یا مبارک پور کی زوان میں کہنا کہ آپ کے دلوں میں گھسنا چاہ رہا ہوں لیکن اتنا جان جاؤ یہ سمندر بہت گہرا ہے تیرنے کا ڈنگ ہے اللہ نے صلاحیت دی رکھی ہے کیا بات ہے آپ لوگے یہ پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے کہ اے جہنی وفا مجھ کو اللہ سلامت رکھے کیا بات ہے تنمیر اچھا ہے آپ دیکھئے اب یہ سرعیہ کے لوگ چھومیں گے پڑھوں کہ اے جہنے اے جہنے 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 اے جہنے وفا مجھ کو تڑپاؤں نہ تم اتنا اے بہا کیا بات ہے بہا بہا اے جہنے وفا مجھ کو تڑپاؤں نہ تم اے جہنے وفا مجھ کو تڑپاؤں نہ تم اے جہنے وفا مجھ کو تڑپاؤں نہ تم اتنا اے جہنے وفا مجھ کو لگتے ہیں کل ایک لڑکی مجھ سے آکر یہ بولی تاڑھی میں بھی لڑکے اچھے لگتے ہیں پڑھیں بھائی تنویر بلے سمجھدار ہیں آپ میں سمجھ رہا تھا صرف یہ ہی ہے لیکن آپ سے آپ تو اور زیادہ سمجھدار ہیں پیش کرتا ہوں آپ اپنے نام پر زوردار تالیہ بجائے بے پیچھے والے بھائی آپ کرین میں در ہی نہیں ہے پڑھتا ہوں اے جہنے وفا مجھ کو تڑپاؤں نہ تم اتنا اے جہنے وفا مجھ کو تڑپاؤں نہ تم اتنا کچھ مجھ پہ تر سکھاؤں ترساؤں نہ تم اتنا اکمل بھائی کی جوانی اور میری دوستی اور یہ شیر آپ تک کوچھانے کی کوشش کرتا ہوں ملاحظہ کرے کہ بابوں سے میری یا کرے اکبار لپٹ جاؤں سالی منیس صاحب بتو رہے خاص ملاحظہ کرے کھنے 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 ک چن رہے تھے آشی آنے کے لیے تم سے کس نے کہا بجلی گرانے کے لیے ارے ہاتھ تھک جائیں گے کیوں پیس رہے ہو مہنٹی خون حاضی رہے ہتے لی پہ لگانے کے لیے واہ بھا 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 اچھی ترجمانی ہے واہ بھا 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 بڑے اچھے دوست ہیں میرے ایک بار آپ اتنی خوبصورت نظامت کرے ماشاءاللہ ہیں خوبصورت ان کی ظلفے دیکھئے کسی شعرہ سے کم نہیں ایک بار ان کے نام پہ زوردار تعلیہ بجا دے پورا مجموعہ آگے سرے گر پیچھ سکتہ تعلیہ بجائے دیکھئے بھائی یہ شعرہ کے طور پہ اگر کہیں گے تو بس اتنا کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا محبت کا اگر یہی تقاضہ ہے تو تنویر اتنا ہی کہتا ہوں کہ وفا کا یہی سلسلہ ہے تو کوئی بات نہیں اگر یہ زخم تو نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں مجال کیا کوئی اکمل کو کچھ کہتے مگر تنویر نے کہا ہے تو کوئی بات نہیں پڑھیں وفا کا نام بھی کوئی بھول کر نہیں لیتا آہا وفا کا نام بھی کوئی بھول کر نہیں لیتا تیرے سلوک نے چوکہ دیا زمانے کو آرے واہ واہ اشارت پڑھیں فطرت ہے یہ سورج کی ہر شام کو ڈھل جانا فطرت ہے یہ سورج کی ہر شام کو ڈھل جانا فطرت ہے یہ سورج کی ہر شام کو ڈھل جانا فطرت ہے یہ سورج کی ہر شام کو ڈھل جانا دو دن کی جوانی ہے بل کھاؤ نہ تم اتنا دو دن کی جوانی ہے بل کھاؤ نہ تم اتنا کیا بات ہے باہ چار مصر اور آپ تک کو ڈھل جانا کی کوشش کرتا ہوں مطلع ایسا پڑھنا کی متلی آ جائے ایک چکر بھی آتا ہے اور ایک آتا ہے گھمٹا وہ بھی آ سکتا ہے پیش کرتا ہوں ملاحظہ کرے سنو جانے جانا جانا کیا بات ہے سنو جانے جانا سنو جانے جانا کسب لگ رہی ہو اللہ اللہ ہسی لگ رہی ہو کول لگ رہی ہو تنویر تنویر اب یہ اختر نصیم صاحب کا مشاعرہ کامیاب ہو گیا واقعی کامیاب ہو گیا بہت خوبصورت پڑھ لے بھائی پڑھیں میں کچھ اور سوچ رہا تھا پڑھنے کے لئے ماحول اصل میں یہاں کے لوگ ہر طرح کی شاعری سنتے ہیں آپ جس انداز کی شاعری سنائیں گے انشاءاللہ وہ سنیں گے پڑھیں بھائی گیت ہی پڑھ دیں بار بار گیت کی فرمائش آ رہی ہے پڑھ دیں اس کے بعد گیت پڑھوں گا ہاں پڑھتا ہوں ملادہ کریں سنو جانے جانا جانا قضب لگ رہی ہو ہسی لگ رہی ہو قبل لگ رہی ہو سنو جانے جانا سنو جانے جانا قضب لگ رہی ہو ہسی لگ رہی ہو قبل لگ رہی ہو قبل لگ رہی ہو ادائیں قیامتیں ادائیں قیامتیں نگاہ شرابی مکمل ہماری قضب لگ رہی ہو واہ بااہ باہ باہ کیا بات ہے واہ کیا کہنا واہ باہ 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 بہت خوب بہت بہت شکریہ دوستوں